موسیقی موسیقی مائی نیم اس محمد کاشف مغل ہمارا جو ٹاپک ہے آپریشن اون سیٹ کلاس ایٹ چیپٹر نمبر ون سب سے پہلے سیٹ سیٹ is the collection of well defined distinct objects or symbols it means collection well defined distinct objects collection well defined distinct objects collection mean some مجموعہ well defined واضح distinct مختلف well defined means ہم عام طور پہ بول دیتے ہیں آپ نے روٹی ووٹی کھالی ہے اس کا مطلب ہوا روٹی تو well defined ہے یہ ووٹی کیا چیز ہے اسی طرح ہمارے موہ سے عام طور پہ نکل جاتا ہے آپ نے کھانا وانا کھا لیا ہے کھانا آپ کا well defined ہے یہ بولنے میں آ رہا ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کی عام مثال یوں لے لیجیے جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں کلمہ محمل تو اس کے بعد جہاں تک distinct کی بات ہے distinct اس کا مطلب ہوا کہ set کے اندر ایک چیز کو دوبارہ نہیں لکھنا set کے اندر ایک چیز کو دوبارہ نہیں لکھنا now you can see set a میں ہم نے digit استعمال کیے set b میں ہم نے objects use کی set c میں ہم نے operation یا symbol استعمال کیے تو اس طرح سے آپ کسی بھی انداز سے آپ کو set آپ لکھ سکتے ہیں لیکن واضح ہے کہ ایک چیز کو repeat نہیں کرنا مثلا اگر آپ نے اسی set کو اس انداز سے لکھ دیا تو یہ آپ کا غلط ہوا کیونکہ آپ نے اس میں to repeat کر دیا کیونکہ آپ definition میں کہہ رہے ہیں set is the collection of well defined distinct objects اسی طرح اگر آپ نے اس set کے اندر اگر آپ نے اس set کے اندر روٹی ووٹی کتاب یہ جو لفظ ووٹی ہے اگر یہ آپ کا world واضح نہیں ہے meaningful نہیں ہے تو یہ بھی set سے باہر ہو گیا اس کا مطلب ہوا کہ set میں ان دو چیزوں کی آپ نے بڑے اچھے انداز سے خیال کرنا ہے کہ کوئی چیز repeat بھی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے جو meaningful نہ ہو اس کے بعد ہمارے پاس set کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیزیں آتی ہیں وہ ہمیں classifications کرنی ہوئیں کہ دنیا میں ان کے نیمز ان کے نام کے حوالے سے مارز وجود میں آنا شروع ہو ہے سب سے پہلے دیکھئے set of natural numbers set of whole numbers set of integers set of odd numbers set of even numbers natural start from 1 to 3 and so on set of whole numbers start from 0 1 2 3 4 and so on set of integers set of odd numbers set of odd set of even numbers set of rational numbers set سیٹ آف نیچنل نمبرز ون سے شروع ہوتے ہیں اور کنٹینیو لیکن یہاں پر فریکشن نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ انٹیجرز ہونے چاہیے ایسے نہ ہو 2.5 یا 5x2 اس طرح سے نہیں سیٹ آف ہول نمبرز اس میں اور اس میں آپ کو فرق واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ون سے سٹارڈ ہے اور اس کے اندر زیرو سے سٹارڈ ہے اور نیگیٹیو نہیں ہے دونوں میں سیٹ آف انٹیجرز میں آپ کے پاس اس میں مزید حسابہ ہوا کہ ہول میں آپ کے پاس نیگیٹیو مزید آ گئی یہاں سے آگے دیکھیں تو آپ کو ہول نظر آ رہے ہیں اس سے آگے آپ کو ہول اور اس سے پیچھے وہی نمبر نیگیٹیو کے ساتھ ہے آر اور ایون میں پلس مائنس سیمبل کے ساتھ کیونکہ نیگیٹیو مائنس میں بھی ہو سکتے ہیں پوزیٹیو میں بھی ہو سکتے ہیں ایون بھی ایسی ہو سکتے ہیں لیکن آر نمبر وہ ہوں گے جو دو پر پورا پورا تقسیم نہیں ہوں گے آر نمبر وہ ہوں گے جو دو پر پورا پورا تقسیم نہیں ہوں گے even numbers وہ ہوں گے جو دو پر پورا پورا تقسیم ہوتے ہیں اور zero کو آپ نے even set میں رکھنا ہے zero کو کہا رکھنا ہے even میں یہاں پر بعض اوقات بچے بھی confuse ہو جاتے ہیں کہ جی odd شاید prime سے ملتے جولتے ہیں نہیں odd وہ number ہے جو دو پر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتے جبکہ prime number جو ہیں وہ ایسے number ہوتے ہیں جو اپنے آپ اور ایک کے علاوہ کسی اور پر تقسیم نہیں ہوتے جو divisible by itself and one divisible by itself and one اور even اور composite میں بھی فرق ہے composite number وہ number ہوتے ہیں جو اپنے آپ ایک اور اس کے علاوہ کسی اور پر بھی divide ہوتے ہیں it means divisible by one itself and any other number divisible by one itself and any other number یہ ہے composite تو لہٰذا composite اور even میں بھی فرق ہے prime اور odd میں بھی فرق ہے مثلا 9 9 آپ odd کی category میں تو آ رہا ہے لیکن یہ جو 9 کا number ہے یہ آپ کا prime میں نہیں آتا odd میں آتا ہے لیکن prime میں نہیں آتا اس کے بعد rational number rational number جو ہے جیسے کہ آپ دیکھیں x such that x is equal to p by q x جبکہ x برابر ہے p بٹا q p q z میں سے ہونے چاہیے اور q جو ہے وہ 0 کے برابر نہ ہو q کا مطلب ہے نیچے والا q کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر q means نیچے والا نیچے والا 0 نہ ہو اوپر والا 0 ہو سکتا ہے مثلا دیکھئے minus 3 by 5 minus 0 by 5 5 by 0 minus 7 by 2 ان سب کو دیکھیں یہ آپ کا یہ نمکہ fraction بھی یہ چیز بھی اور even یہ جو چیز ہے یہ آپ کی rational نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے نیچے denominator جو ہے وہ جو q والی جگہ ہے اس جگہ پر 0 آگیا ہے q والی جگہ پر کیا آگیا ہے 0 ہاں البتہ یہی 0 اگر اوپر چلی جائے p والی جگہ پر آ جائے تو پھر ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن q والی جگہ پر یہ 0 نہیں آنے چاہیے اور جو p اور q آپ کے ہونے چاہیے واضح رکھیں وہ p اور q آپ کے integer میں سے ہونے چاہیے کہاں سے ہونے چاہیے integer میں سے plus minus 1 2 plus minus 3 4 جو بھی ہو بہرحال وہ integer میں سے ہونے چاہیے ہم سے کوئی بندہ کہہ دے کہ جی 7 جو ہے یہ بتائیے ریشنل ہے یا نہیں بھئی یہ بھی ریشنل ہے کیونکہ اگر 7 کے نیچے آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا تو 7 کے نیچے 1 تو ہے نا تو یہ آپ کا p ہو گیا اور یہ آپ کا q ہو گیا یہ بن گیا p by q اور دونوں کے دونوں آپ کے integer میں سے دونوں کے دونوں کے انٹیجر میں سے ہیں اس کے بعد ہمارا جو 8 کلاس کے اندر پہلا ٹاپک ہے 8 کلاس کے اندر جو ہمارا پہلا پہلا ٹاپک ہے 7 کلاسے پہلا 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 ساپسے ٹاپ سابسےٹ کے بعد این پہلا 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 ساپسےٹ سابسٹ سابسیٹ improper subset اور اس کے بعد power set subset proper subset improper subset and power set and power set for example a is equal to 1,2,3 a is equal to 1,2,3 ہم اسی set کو مدنظر رکھ کے اسی کے اوپر یہ تمام کی تمام چیزیں ڈسس کرتے ہیں کہ ان سب میں ہم کس کس انداز سے فرق دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اگر ایک set لیتے ہیں B جس کے اندر ہم لیں گے 1,2 اسی طرح ایک set اور لیں C جس کے اندر آپ لے لیجئے 2,3 اسی طرح آپ اس کا ایک set لیں D جس کے اندر آپ لے لیں پورا پورا 1,2,3 اب ہم ان تمام کے تمام B,C اور D کا اس کے ساتھ relation چیک کرتے ہیں کیا بنتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں proper سب set کے لیے proper سب set کے لیے لازمی بات ہے کہ جو آپ کا سب set ہو جو آپ کا سب set ہو چاہے وہ B کی فارم میں یا C کی فارم میں وہ اس set سے چھوٹا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے تمام کے تمام ممران اس میں ہونے چاہیے مثلا 1,2 ادھر بھی ہے 1,2 یہاں پہ بھی ہے کیونکہ یہی آپ نے definition میں پڑھیں گے آپ کہ proper سب set جو ہے وہ کیسا set ہوتا ہے وہ ایسا set ہوتا ہے جس کے اندر A کے A کے تمام ممبر B کے تمام ممبر A میں ہونے چاہیے B کے تمام ممبر A میں ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ A کے اندر ایک آدھ element ممبر ایکسٹرا بھی ہو اور improper سب سیٹ میں کیا ہوتا ہے improper سب سیٹ میں improper سب سیٹ میں جو آپ کے پاس A میں ممبران ہو جو آپ کے ممبر A کے ہوں جیسے 1,2 3 وہ ہی ممبر اس improper سب سیٹ میں بھی ہونے چاہیے 1,2 3 اس کا مضب یہ دونوں آپ میں دیکھا جائے تو برابر بھی ہیں لیکن یہ improper سب سیٹ کہتے ہیں کیونکہ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں غیر واجب تحتی سیٹ غیر واجب تحتی سیٹ اس کا مضب ہے یہ واجب نہیں ہے اور proper کا معنی ہوتا ہے واجب تحتی سیٹ یعنی یہ واجب ہے اور یہ غیر واجب ہے اس لئے سیمبل کے اعتبار سے بھی دیکھیں اگر اس کی بات کریں تو یہاں پہ سیمبل اس طرح سے ہم یوز کریں گے بی سب سیٹ ہے اے کا کون سے مالا پراپر سب سیٹ ہے اے کا سی پراپر سب سیٹ ہے اے کا لیکن یہاں پر ہم کریں گے ڈی سب سیٹ بھی ہے اور اکول کی سیمبل بھی ہو سکتا ہے سب سیٹ بھی سکتا ہے اے کا اور اس لئے کہ اے جو ہے وہ بھی سب سیٹ بھی ہے اور ایکول بھی ہے ایکول بھی ہے اور برابر بھی ہے سب سیٹ بنائیں گے ان تمام کے اندر ایک آپ کو کرلی بریکٹ یا بریس جو آپ کہ لی جی آپ نے ایکس استعمال کرنے ہو گے تو یہ آپ کا پاور سب سیٹ میں چلا جائے گا آپ اس کی ایک کو دکھاتے ہیں جس سے آپ کے اندر یہ پاور سیٹ سب سیٹ یہ ساری چیزے اس میں آپ کو واضح ہو جائیں گی suppose this is a set a proper subset improper subset سب سب سیٹ proper سب سیٹ improper سب سیٹ سب سیٹ اور last میں ہم اس کے بنا لیں گے پاور سیٹ جی پراپر سب سیٹ سب 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 پہلے آپ نے خالی because empty سیٹ is the subset of every set empty set is the subset of every set اس کے بعد آپ نے خالی کے بعد اپنے single element کا بنانا ہے اس کے بعد دو 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 elements کا set بنانا ہے دو دو elements والا subset بنانا ہے واضح رہے آپ جب elements کے set بنائیں گے تو آپ کا جو آپ کی جو direction ہے وہ آگے کی طرف رہنی چاہیے یعنی جیسے 1 2 write but you cannot write down the 2 1 suppose 1 2 write but 2 1 1 2 is right 2 1 is wrong 1 2 is right 2 1 is wrong اور different بھی ہونے چاہیے different بھی ہونے چاہیے لہٰذا empty subset are empty set 1 2 3 single element set 1 2 double 1 3 double 2 3 2 elements والے set 1 2 3 جو ہے یہ کہاں جائے 1 2 3 یہ آپ جائے گا improper میں کیونکہ یہ جو آپ نے 123 بنایا یہ اس کے بالکل equal ہے یہ کیا ہے بالکل equal ہے 1 2 3 جو اس کا اپنا آپ ہوگا وہ improper میں جائے اور اور جب آپ سب سیٹ جیسے آپ پر ہینڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سیٹ جو ہے وہ proper سب سیٹ اور سب سیٹ دونوں کا کمبینیشن ہے دونوں کا کمبینیشن ہے یہ دونوں یہاں سے ہی آئے ہیں تو لہذا ان سب کو کٹھا کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائیں گے سب سیٹ کیسے بنیں گے سب سے پہلے خالی اس کے بعد سنگل سنگل اور اسے یاد کرنے کے حوالے سیوے آپ کو بتا دیں جب آپ پوٹل سب سیٹ بنائیں تو اس پر آپ کا یہ والا فارمولا لازمی use ہو valid ہو 2 raised to power n what is the meaning of 2 raised to power n means to same n n means member of element number of elements in set a set a میں ایک دو تین تین members ہیں تداد دیکھیں پھر آپ اسے solve کریں 2 2 and 2 final result is 8 it means آپ کے سب set جو بننے چاہیے total جس میں proper بھی ہو 8 ہونے چاہیے 1 2 3 4 5 6 7 8 پہلا خالی must ہے number 1 اور دوسری بات جو کہ میں نے اس جگہ پر آپ کو بتائی کہ آپ کا 1 2 لیکن پیچھے نہیں آنا آپ نے یعنی کہ direction آگے کی طرف رہے گی پیچھے نہیں آئیں گے 1 2 ٹھیک ہے 2 1 نہیں لکھیں گے 2 3 ٹھیک ہے لیکن 3 2 نہیں لکھیں گے آپ اچھا جب آپ نے سب کے سب بنال لیے ہیں سب سیٹ تو اب ان تمام سب سیٹ کو اگر آپ تمام سب سیٹ کے شروع میں اور آخر میں ایک ایک سب سیٹ آپ کر لیے آپ ریسز یوز کریں گے تو یہ بن جائے گا پاور سیٹ کیا بن جائے جی پاور سیٹ یہ آپ سارے سارا ہم سب سیٹ لکھا 1 2 3 کے حوالے سے تمام سب سیٹ سب سیٹ آگے اس کے جب آپ شروع کے اندر ایک کرنی بریکٹ کا استعمال کریں اور آخر میں کریں تو آپ سب سیٹ 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 اسی طرح آپ سائز 1.1 جو ہے اگر آپ کو یہ ٹوٹل چیزیں سمجھ آگئی ہیں تو انشاءاللہ آپ 1.1 جو ہے خود سے سال کر لیں گے